اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا ائر کول چلر اور اس سے ریلیٹڈ جو پائپ اور ایکسیسریز اور پمپ ہیں تو یہ سب سے پہلے میں آپ کو چلر اور اس کے پائپنگ اور پائپنگ کے ساتھ جو وال ہیں وہ بتاؤں گا اور اس کے بعد آپ کو چل وارٹر کے پمپ روم میں لے چلوں گا یہ ویڈیو خاص کر کے ان جونئر انجنئر یا نیو فریش لوگوں کے لیے ہیں جو ایچ وی ایسی فیلڈ سے وابستہ ہیں کیونکہ یہ اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو یہ ویڈیو میں جو بھی چیزیں آپ کو ایکسپلین کروں گا وہ پریکٹیکل چیزیں ہوں گی جیسے آپ اس کو فیزیکل دیکھ کر آپ اپنے کانسیپ کلیر کر سکیں تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ جو چلر آپ کو نظر آرہا ہے یہ ائر کول چلر ہے ہم اس کو ائر کول چلر کیوں بولتے ہیں ائر کول چلر اس وجہ سے بولتے ہیں یہ جو سامنے نظر آرہا ہے اس کے یہ کنٹینسر ہے اور کنٹینسر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ فین کی مدد سے ریڈیوز ہوتا ہے جو اس کے ٹاپ میں یہ بلیک کلر کے راؤنڈ آپ کو نظر آرہے ہیں اس میں فین ہے تو یہ فین چلتا ہے تو اس کے جو کنٹینسر ہے وہ ایٹماسفر ایمبینٹ ٹیمپریچر تک اس کا ٹیمپریچر ریڈیوز ہوتا ہے کنٹینسر کے اندر ریفریجانٹ ہے اس کا ٹیمپریچر جو ایمبینٹ ٹیمپریچر تک یہ ریڈیوز ہوتا ہے سو جانسے اس کو اےر کول چلر بولتے ہیں اور وارٹر کول چلر آپ نے دیکھے ہوں گے تو اس میں یہ کنڈیسر وارٹر سے کول ہوتا ہے اس کے لئے کولنگ ٹاور لگایا جاتا ہے مگر اےر کول چلر کے لئے کولنگ ٹاور نہیں لگتا صرف اس میں کنڈیسر اور اس کے ساتھ فین ہوتے ہیں وہ کنڈیسر کا ٹیمپریچر جو اےر فین ہے اس کی مدد سے ریڈیوس ہوتا ہے تو یہ اس کا اوپر آلا جو حصہ ہے یہ کنڈیسر ہے اور کنڈینسر کے نیچے یہ جو نیچے نظر آرہا ہے یہ ایواپوریٹر ہے یہ بلیک کلر کی اس میں فوم انسولیشن ایواپوریٹر کے لیے ہوئی ہوئی ہے اس وجہ سے اس کا پانی کا جو ٹیمپریچر ہے جیسے ہم چل وارٹر پانی کو چل وارٹر بولتے ہیں کیونکہ اس کا ٹیمپریچر یہاں پر تقریباً 6 سے 7 ڈگری سیسیس ہوتا ہے تو وہ ایمبین ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو وہ ٹیمپریچر انکریز نہیں ہو جائے اس انکریز ٹیمپریچر نہ ہونے کی وجہ سے یہ بلیک فوم انسولیشن لگائی گئی ہے جیسا اس کا ٹیمپریچر انکریز نہ ہو اس سائیڈ میں یہ جو نیچے آپ کو نظر آرہا ہے یہ ایواپوریٹر ہے ایواپوریٹر کے اوپر یہ جو کنڈینسر کے کوائل ہیں کنڈینسر کے کوائل کے اوپر یہ جو بلیک کلر کے یہ اس کے فین لگے ہوئے ہیں چلر کی یہ دوسری سائیڈ ہے دوسری سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے کمپریسر ہیں اس میں یہ اس کو کمپریسر ہیں یہ ایک یہ آلہ سامنے کمپریسر آپ کو نظر آرہا ہے اور دوسرا یہ آلہ کمپریسر ہے اسی طرح سے اس میں مختلف جو چلر کی ایکسیسٹریز لگی ہوئی ہیں تو وہ میں آپ کو ٹیٹیل سے ایکسپلین نہیں کروں گا وہ بعد میں کسی ڈرائنگ کی مدد سے ایکسپلین کروں گا اور دوسرا یہ چلر جو ایئرکول چلر ہے اس کے یہ سامنے جو آپ کو یہ نظر آرہا ہے یہ اس کا پینل ہے جو چلر کو آپریٹ کرواتے ہیں ہم چلر کو بند کرتے ہیں اور اس میں اندر جو ہے سکرین بھی لگی ہوئی ہے جس سے ہمیں ریٹنگ کا بھی پتا چلتا ہے چلر وارٹر کا ٹیمپریچر کتنا ہے انڈیٹ آوڈیٹ پریشر کتنا ہے برحال ساری سیفٹی جا کوئی بھی مسئلہ یا ایرر آ جاتا ہے وہ ہمیں اس پینل کی بطر سے پتا چلتا ہے پھر ابھی چلر کے ساتھ جو پائپنگ چلر وارٹر پائپنگ اس میں ایکسپلسیز اور پمپ رو میں اس میں کون کون سی چیزیں لگی ہوئی ہیں اور اس کا کیا فنکشن ہے تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں پہلے ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں یہ چلر سے جو لائن چل وارٹر ہمارا نکل کے جو چل وارٹر آ رہا ہے پھر ایچو میں جا رہا ہے تو یہ اس کی یہ لائن ہے ایک چلر کے اور دوسرے کی ہے تو اس میں کون کون سی چیز ہے سب سے پہلے یہ فلیکٹیپل پائپ کنیکٹر لگا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ فلو سوچ لگا ہوا ہے تو اس کو پریکٹیکل ہی دیکھتے ہیں جو یہ چلر ہے ہمارا چلر کے یہ جو لائن جا رہی ہے یہ ایچو کی طرف جا رہی ہے تو اس میں ایک فلیکٹیپل پائپ کنیکٹر لگا ہوا ہے کیونکہ یہ انسولیشن ہے تو انسولیشن کے اندر وہ پائپ چھپ گیا ہے تو فلیکٹیپل پائپ کنیکٹر اس کے اندر چھپ گیا ہے تو وہ ہم دیکھ نہیں سکتے تو اس کے بعد یہ فلو سوچ لگا ہوا ہے تو یہ جو پریکٹیکل ہی آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلو سوچ لگا ہوا ہے اور یہاں پر بھی دیکھیں آپ یہاں پر فلیکٹیبل پائپ کنیکٹر لگا ہوا ہے اور دوسرا فلو سوچ ہے تو فلو سوچ آپ کو پریکٹیکل دکھایا ہے یہ سامنے یہ فلو سوچ ہے اور فلو سوچ کے بعد یہاں پر واپس آتے ہیں تو یہ پریشر گیج اور تھرمامیٹر لگا ہوا ہے تو یہاں پر یہ فلو سوچ ہے فلو سوچ کے بعد یہ پریشر گیج ہے پریشر گیج کے بعد یہ ہمارا یہ تھرمامیٹر لگا ہوا ہے مگر یہاں پر آپ بھو رہے ہوں گے ایک اور چیز لگی ہوئی ہے اور یہ کیا ہے کہ یہ تیمپریچر سنسر تھرما میٹر ہے کیونکہ یہ چل وارٹر کا پانی جو جا رہا ہے چونکہ اس کا تیمپریچر کتنا ہے اگر ہمیں بی ایم ایس سے معلوم کرنا ہو تو یہ تھرما میٹر ہے تھرمو ویل اس کو بولتے ہیں پائپ کے اندر انسٹ ہو جاتا ہے اور اس کی مطلب سے چل وارٹر کا تیمپریچر معلوم ہوتا ہے جو بی ایم ایس میں ہمیں نظر آتا ہے تو آپ نے دیکھ لیا یہاں پر فلو ایکزیپن پائپ کنیکٹر لگا ہوا ہے اور دوسرا یہ فلو سوچ لگا ہوا ہے فلو سوچ کے بعد یہ پریشر گیج لگا ہوا ہے پریشر گیج کے بعد یہ تھرما میٹر لگا ہوا ہے اور پھر واپر درائنگ میں چلتے ہیں تو اس میں دوسری چیزیں کون سی ہر کے لئے ایک تھرمامیٹر اگر کیا ہے ہمارا لگا轉 ہvable ہوں تن میں تحت ہے generate يومچسلات ہے وهما صح7 اس طرح سے نظر آ رہا ہے یہ کیلے تم پرک کرکی وچان س OLED کے اوپر کپڑا ہے جب کپڑا عائلی مغلق ہے اور نیچے یہ انسولیشن ہے تو جیسے انسولیشن ڈیمینڈ نہیں ہو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں انسولیشن ہے اور اس کے اوپر کپڑا یہ ریپ ہوا ہے کپڑے کے اوپر یہ جو کلیٹنگ ہے کلیٹنگ جو یہ ہماری یہ الیومینیوم شیٹ ہے تو جیسے الیومینیوم میں رسٹنگ نہیں ہوتی اس وعیٰ سے کلیٹنگ کی گئی ہے اور اس کے اوپر کلر کیا گیا ہے تو یہ بیلنسنگ وال ہے بیلنسنگ وال کے بعد یہ ہمارا بٹر فلائے وال ہے اور بٹر فلائے وال یہ گیر ٹائپ کا بٹر فلائے وال ہے یہ اس کا گیر باگ سے تو اس کو ہمیں لائن کو آن آف کرنا ہے یا بند کرنا ہے تو بٹر فلائے وال کے بعد اس یہ جو چل وارٹر لائن ریٹن ہو رہی ہے تو ریٹن کہاں ہو رہی ہے یہ جا رہی ہے ویسے ایچوز کو جو ہمارے ایچوز بلڈنگ کے اندر لگے ہوئے وہاں پر جا رہی ہے پھر یہ جو واپس آ رہی ہے ایچو سے لائن اور یہ چلر میں جا رہی ہے مگر یہ ایچو سے جو لائن واپس آ رہی ہے مگر پہلے یہ پمپ روم میں جائے گی پمپ روم سے ہوتی ہوئی پھر یہ چلر کے ساتھ کنیکٹ ہوگی وہ پانی جو آولیٹ ہوگا ایچو سے سپوز کرتے ہیں بارہ ڈگری سے سیر ٹیمپریچر ہو گیا پھر یہ چلر میں جائے گا اور پھر چلر اس کا ٹیمپریچر ریڈیوز کرے گا تو پہلے اس ریٹن لائن کو ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم پمپ ر بٹرفلائیوال موٹرائیوال لگا ہوا ہے ب angled ورم تک حاتم اس کے باجل پر چھوا سے دیکھیں گے تو یہ ہمارا سٹینر یہ تو اس کو دلائن میں بھی دیکھتے ہیں یہ بتفلائیوال لگا ہوا بگا ملون کہتے ہیں سٹینر taticis رنس کے عامرروس آگے یہیاں بٹرفلائیوال لگا ہوا ہے اس کی行 lyrics نے ک لnes ورتفا سکرões لازوم ح subir میلوم مرگور تک حول Bhornہ فرد Villager تو یہ temperature thermometer لگا ہوا ہے جس سے ہمیں temperature معلوم کرتے ہیں پھر یہ pressure gauge لگا ہوا ہے پھر یہ temperature sensor لگا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ flexible pipe connector ہے اور پھر یہ evaporator کے ساتھ connect ہو جاتا ہے تو ایک دفعہ یہ drying میں بھی اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں تو drying میں دیکھیں یہ butterfly wall لگا ہوا ہے یہ stanner ہے یہ two way motorized wall لگا ہوا ہے یہ thermometer لگا ہوا ہے یہ pressure gauge ہے یہ flexible pipe connector لگا ہوا ہے دوستو جو آپ نے pipe chill water کے دیکھے چلر کے پاس وہاں پر یہ semi pipe ہیں جو building میں جا رہے ہیں ایچوز کے بعد تو یہ chill water جو supply کی line ہے اور یہ chill water کی return کی دوسری line ہے تو اس کو ابھی pump room کے اندر ہم دیکھتے ہیں دوستو یہ چلر کا یہ pump room ہے جس میں یہ pump لگے ہوا ہے چل water کے جو چل water circulation اور یہ ایچوز سے پانی واپس آ رہا ہوتا ہے یہ pump کے طرف آ رہا ہوتا ہے پمپ سے ہوتا ہوا پھر چلر میں جائے گا چلر سے پھر ہوتا ہوا direct to building میں جو ایچوز ہمارے fan file unit لگے ہوئے اس میں جا رہا ہوتا ہے یہ سامنے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ تین پمپ دیئے ہوئے یہ پہلا نمبر پمپ ہے یہ دوسرا نمبر ہے اور یہ last میں یہ تین پمپ لگے ہوئے ہیں بیسکلی ہمارے دو چلر ہیں اور اس کے لیے یہ تین چل water کے پمپ دیئے ہوئے ہیں تو یہ فل لوڈ پہ تینوں پمپ چلیں گے اگر لوڈ کم ہو جائے گا تو پھر دو چلیں گے اور لوڈ کم ہوگا تو ایک چلیں گے یہ آپس میں جو چلر اور یہ پمپ ہے انٹرلنک ہے سنکلونائز ہیں چل وارٹر پمپ ہے اس میں کون کون سی چیزیں لگنی ہوئے ہیں تو اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں مگر اس سے پہلے جو چل وارٹر پمپ ہے اس میں جو سکشن اور ڈسٹرار سائیڈ میں یہ جو دو اوپر لگے ہوئے یہ ہیڈر لے گئے ہوئے ہیں اس میں دیکھتے ہیں ابھی کون کون سی ایکسپلین لگی ہوئے ہیں درائنگ دیکھیں گے چل وارٹر پمپ کی تو اس میں دیکھیں یہ تین ہمارے پمپ لگے ہوئے ہیں اور یہ سکشن اور ڈسٹرار سائیڈ میں ہمارے پائپ کنیکٹر لگے ہوئے ہیں پھر یہ سکشن اور ڈسٹرار سائیڈ میں پریشر گیج لگے ہوئے ہیں جہاں سے پانی جو ان ہوتا ہے تو وہاں پر اسٹینر لگایا جاتا ہے جیسے ساپ پانی ہو تو یہ پمپ روم میں یہ لیٹ کا پائپ ہے اسٹینر لگا ہوا ہے اور جو ڈسٹرارج ہے اس میں چیک والا لگا ہوا ہے اور بٹر سلائے والا لگا ہوا ہے تو اس کو ہم فیزیکلی ابھی دیکھتے ہیں تو یہ جو چل وارٹر کے پمپ ہے اس میں کچھ یہ مارکنگ جو ہے غلط ہوئی ہوئی ہے کیونکہ ہمیشہ سکشن سائیڈ جو ہوتا ہے وہ اسٹینر لگتا ہے تو سکشن سائیڈ میں پانی جو پمپ کی طرف آ رہا ہوتا ہے مگر یہاں پر مارکنگ غلط ہوئی ہوئی ہے تو دکھا رہے ہیں پانی جا رہا ہے مگر یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ اسٹینر ہے اسٹینر سے پانی آ رہا ہوتا ہے تو یہ سکشن سائیڈ پہ ہمارا ہے جو ہیڈر ہے جو بلڈنگ سے پانی آ رہا ہے ہیڈر سے پھر یہ بٹر فلائے وال ہے پھر اسٹینر ہے اسٹینر کے بعد یہ پریشر گیج ہے پریشر گیج کے بعد یہ فلیکزی بول کنیکٹر ہے پھر یہ چل وارٹر کے پمپ ہے یہ ملٹی سیج پمپ ہے سینٹیفیگل پمپ ہے اس سے کنیکٹر لگا ہوا ہے اس کے پاس پھر یہ ہمارا پریشر گیج لگے ہوئے پریشر گیج کے پاس یہ چیک وال لگے ہوئے اور یہ بٹر فلائے وال لگا ہوا ہے اور یہ ڈسچارج کا ہیڈر ہے ڈسچارج کے ہیڈر سے ہوتا ہوا یہ پائپ ہمارے چلر میں جا رہے ہیں تو یہ اس طرح سے سائیکل ہوتی ہے تو یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پریشر گیج ہے پریشر گیج کے ساتھ یہ وال اور سائفن لگا ہوا ہے اور یہ جو بٹر فلائے وال لگا ہوا ہے ہمارا تو یہ ٹائپ والا بٹر فلائے وال ہے تو یہ ہمارے تین پمپ لگے ہوئے اور اس کے ساتھ یہ الیکٹرکل کا پینل ہے جس کی مطلب سے یہ پمپ اور چلر ہمارے آپریٹ ہوتے ہیں موسیقی